الحمدللہ وکفا وسلام علی سید وصل وخاتم اللنبیاء وعلی آلیہ وآسحابہ اللذینہم خلاصت اللہ رب العربہ وقیر الخلائق بعد اللنبیاء اما بعد اللہ صلی علی سیدنا ومولانا محمد عبدک ورسولک وصل کذالک علی جمعی اللنبیاء والمرشلین وعلی الملائکت المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین علی جوم الدین کرامی قدر برادران اسلام انتہائی خوش ہوئی کہ آپ دوستوں میں مل کر اپنی اس قدیم مسجد میں بہت خوبصورت مجلس و محفل کا انعقاد کیا ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت قبلہ کاری صاحب بہت ہی دلاویز انداز میں دلاوت فرما رہے تھے آپ حضرات کے جتنے مہمان ہیں ان سب حضرات نے تشریف لانا ہے اور آپ ابھی تفصیل کے ساتھ باری باری ان کے بیانات سنیں گے اللہ تعالی بہت ہی جزائے خیر دے میرے بھائی اور آپ کے سیٹیج سیکٹیو کو انہوں نے جلدی میں میرا اعلان کر دیا میں بہت ہی اختصار کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے دین کی چند باتیں ارز کرتا ہوں میرے بھائیوں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اس وقت تک جیسے طرح آپ اور میں اسی طرح پوری امت ہمیشہ سے اپنی چھوٹی اولاد کو بچوں کو دین کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے حوالے سے نماز روزے کی کلمہ قرآن کی انہیں تبلیغ کرتے تھے انہیں بنیادی باتوں میں سے ایک ایمان مفصل بھی ہے اور ایک ایمان مجمل بھی جو اپنے بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے یہ جو ایمان مفصل ہے آمنت باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی والجوم الآخر والقدر خیری ہی وشر ہی من اللہ تعالی والباس بعد الموت اس کے اندر اسلام کے سات بنیادی عقائد کا اعلان کیا گیا ہے جنہی مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا اب میں بغیر کسی ترتیب کے وہ آپ کے سامنے ارض کر دیتا ہوں آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان نہ لائے آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام فرشتوں پر ایمان نہ لائے آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان نہ لائے آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام رسولوں پر ایمان نہ لائے آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان نہ لائے آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قیامت پر ایمان نہ لائے میرے بھائیو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ سات اسلام کے بنیادی اقاعد ہیں انہی امانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ان میں سے ایک عقیدہ ہے توحید کا یہ جو ہم کہتے ہیں آمن تو باللہ اس کی حضرات علماء کرام نے ایمہ نے تشریح اور وضاحت دی کہ ایمان باللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اس بات پر کہ اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات میں واحدہ لا شریک ہے اسی طرح ایمان بالرسول میں بھی ایمہ علم القلام نے وضاحت دی کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو اللہ رب العزت کا نبی اور رسول ماننا کافی ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری نبی ماننا ضروری ہے کہ اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں خود حضور علیہ السلام نے اشاعت فرمایا اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے سب سے آخری نبی میں ہوں آپ پڑے لکھے دوست ہیں اس بات کو آپ جانتے ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا نبوت کا آغاز اللہ نے آدم علیہ السلام سے کیا نبوت کا انجام اللہ نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پہ کیا اب آپ حضرات تھوڑا میری طرف دیکھیں گے آپ میں کوئی دوست اگر ہم دائرہ بنانا چاہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم پرکار کے سیرے کو ایک مرکزی نکتہ کے اوپر جمع کرتے ہیں اور پھر پرکار کو چلاتے ہیں پورا چکر کاٹنے کے بعد جب دائرے کے پہلے سیرے کے ساتھ دوسرا سیرہ مل جائے تو کہتے ہیں دائرہ مکمل ہو گیا عزیز بھائیو ذرا توجہ کریں اللہ تعالی نے نبوت کا جس وقت دائرہ بنایا اس کا آغاز حضرتِ آدم علیہ اس کا ایک سرہ اس کا پہلا سرہ حضرتِ آدم علیہ السلام ہے دائرہِ نبوت کا دوسرا سرہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام ہے اس لئے اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید کے اندر اعلان کیا اِنَّا مَصَلَ عِيْسَىٰ اِن دَ اللَّهِ کَ مَصَلِ آدم کہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام جیسی ہے جیسے ان سے نبوت کا آغاز ہوا اس سرے کا آغاز پہلے سرہ نبوت کے دائرے کا حضرتِ آدم علیہ السلام دائرہِ نبوت کا دوسرا سرہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام اس لئے اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا مَصَلَ عِيْسَىٰ اِن دَ اللَّهِ کَ مَصَلِ آدم کہ ہمارے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی شریف ہو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا اس لئے فرمایا اِنَّا مَصَلَ عِيْسَىٰ اِن دَ اللَّهِ کَ مَصَلِ آدم حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے فقط عورت مئی حوہ کو پیدا کیا گیا اُدھر فقط عورت مئی مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اس لئے قرآن مجید نے کہا کہ اِنَّا مَصَلَ عِيْسَىٰ اِن دَ اللَّهِ کَ مَصَلِ آدم حضرتِ آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر تشریف لائے حضرتِ مسیح زمین سے آسمانوں پر تشریف لے گئے اس لئے قرآن مجید نے کہا اِنَّا مَصَلَ عِيْسَىٰ اِن دَ اللَّهِ کَ مَصَلِ آدم آپ دوست سوچیں گے کہ آدم اور مسیح علیہ السلام کی مماسلت تو ٹھیک ہوئی لیکن آدم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے درمیان جتنے نبی آئے سب کا ذکر ہوا لیکن حضور علیہ السلام کہاں میرے بھائیو یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ دوست بات کو پوری طرح سمجھے نہ میں نے درخواست کی کہ سب سے پہلے مرکزی نکتے کا انتخاب کیا جاتا ہے مرکزی نکتہ نہ ہو نہ پرکار چلتی ہے نہ دہرہ بنتا ہے اور وہ مرکزی نکتہ محمد عربی کی ذات تھی اگر حضور سرورِ قینات صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ دہرہ بنتا نہ نبوت کا سلسلہ چلتا لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھو برادران کہ یہ جو نبوت کے دہرے کے لیے مرکزی نکتہ محمد عربی کی ذات قرار پائی اس کے اندر ایک اور بھی راز ہے اور وہ راز یہ کہ جس وقت دہرہ بنانا ہو سب سے پہلے مرکزی نکتے کا انتخاب کیا جاتا ہے اس پر پرکار کو ٹکایا جاتا ہے پرکار چلتی ہے دہرہ کھٹا ہے دہرہ بنتا ہے برادران جب دہرہ بن جائے پرکار کو اٹھائیں تو مرکزی نکتے کا ظہور سب سے آخر میں ہوتا ہے میرے بھائیو سمجھو میں آرد یہ کرنا چاہتا ہوں حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا سارا کچھ اللہ نے حضور سرور کائنات کے صدقے میں بنایا لیکن آپ کا ظہور سب سے آخر میں ہوا انتخاب آپ کا سب سے پہلے ظہور سب سے آخر میں اسی کو ختم نبوت کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد کسی بھی قسم کا اور کوئی نبی نہیں ہوگا میں آج کی مجلس میں لمبی گفتگو کرنے کی بجائے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں قرآن مجید کی پہلی آیت الحمد شریف میں پہلی آیت مبارکہ الحمدللہ رب العالمین سطر میں پارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہاں بھی العالمین ہے وہاں بھی العالمین ہے یہاں میرے رب کی ربوبیت کا بیان ہے وہاں محمد عربی کی نبوت کی بات ہے اب آپ دوست ذرا توجہ کریں الحمدللہ رب العالمین جہاں جہاں تک میرے رب کی ربوبیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وہاں وہاں تک حضور کی نبوت جس طرح جس طرح میرے اللہ کی رحمت کی کائنات کا کوئی حصہ میرے رب کی ربوبیت سے باہر نہیں اسی طرح کائنات کا کوئی چپا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی باہر نہیں جہاں جہاں تک میرے رب کی ربوبیت وہاں وہاں تک محمد عربی کی نبوت میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں میں نے ارض کیا کہ تمام کائنات کے رب اللہ پاک پروردگارِ عالمین قرآنِ مجید نے فرمایا رب العالمین پوری کائنات کے نبی محمد عربی قرآنِ مجید نے کہا وَمَا رَسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اب میری بات کو اس طرح سمجھیں کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے حضرتِ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی آتے رہے میرے رب کی رحمت سے نبوت کا حصہ پاتے رہے باری آئینہ جب حضور کی میرے اللہ کی رحمت کے خزانے میں جتنا نبوت کا حصہ تھا سارا محمد عربی صلی اللہ علیہ السلام کی ذاتِ اقدس پہ ایسے طور پر نچھاور کر دیا گیا کہ باقی نبیوں کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا محمد عربی کو اللہ نے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا ہے میرے بھائیوں قرآن مجید میں دیکھئے آپ اور میں دنیا کا ہر آدمی رات کے ادھیرے سے بچنے کے لیے روشنی کا انتظام کرتا ہے کوئی چراخ جلاتا ہے کوئی بلب جلاتا ہے کوئی ٹیوب جلاتا ہے کوئی جنرلیٹر چلاتا ہے کوئی بجلی سے گزارہ کرتا ہے کوئی ٹارچ سے لیکن یہ سارے انتظامات اس وقت تک جب تک سورج تلو نہ ہو جب سورج تلو ہو جائے پھر ان روشنیوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی شریف ہو جس طرح تمام روشنیوں کی انتہا سورج پہ ہوتی ہے تمام نبوتوں کی انتہا محمد عربی کی ذات پہ ہوتی ہے دوپہر کے وقت دوپہر کے وقت گرمی کے موسم میں کڑاکے کی دھوپ جہاں پڑ رہی ہو بیچ میدان کے دوپہر کو دھوپ میں اگر کوئی آدمی چراخ جلائے گا تو دنیا اسے احمق کہے گی اب حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو شریعت اس کو کافر کہے گی میرے بھائیو ذرا مسئلے کو سمجھو میں ارض یہ کرنا چاہتا آپ کا میرا یہ سورج اس کی روشنی دن کو ہوتی ہے رات کو نہیں ہوتی اس کی روشنی سمندر کی سطح پر ہوتی ہے سمندر کی تہہ کے اندر نہیں ہوتی اس کی روشنی آپ کے مسجد کے سہن میں پڑے گی اس کی روشنی کمرے کے اندر نہیں پڑتی بھائیو ذرا توجہ کریں اس کی روشنی دن کو ہوتی ہے رات کو نہیں ہوتی سورج کا دن دن ہے رات رات ہے رہی حضور کی نبوت لیلوہا نہاروہا سوا اس کا دن بھی دن ہے اس کا رات بھی دن ہے اس لیے قرآن مجید نے کہا الحمدللہ رب العالمین حضور کے مطلق فرمایا یہی معنی ہے کہ جہاں جہاں تک میرے اللہ کی خدائی وہاں وہاں تک حضور کی مصطفی انتہا اس کی بھی کوئی نہیں مل کے کہہ دو انتہا اس کی بھی زور سے کوئی انتہا اس کی بھی چلو تمہیں ایک اور مسئلہ حضور کرتا ہوں آپ اور میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کلمہ طیبہ کے دو جوزہ ہیں ایک لا الہ الا اللہ دوسرا محمد الرسول اللہ مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ میں آپ سے یہ درخواست کروں کہ جس طرح میرا اللہ اپنی توحید میں وحدہو لا شریک خاتمن نبیین ہونے میں حضور بھی وحدہو لا شریک شریک میرے خدا کا بھی کوئی نہیں مل کے کہہ دو مثال میرے حضور کی بھی زور سے بولو بھائیو مثال حضور کی بھی میرے بھائیو ذرا توجہ کریں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام نبی آئے کوئی نبی اس خطے کے لیے کوئی اس قوم کے لیے کوئی اس علاقے کے لیے کوئی اس برادری کی طرف کوئی ملتان کا کوئی قبیر والے کا کوئی لودھرہ کا کوئی بہاول پر کا علاقے ان کے محدود علاقے ان کے محدود ان کا تبلیغ کا دائرہ محدود ان کی امت محدود ان کے آنے کا وقت محدود جب وہ نبی تشریف لے گئے ان کے بعد دوسرے آ گئے وہ گئے ان کے بعد تیسرے آ گئے وہ تشریف لے گئے ان کی جگہ اور آ گئے میرے بھائیوں سنو میں آپ سے عرض کرتا ہوں تمام نبیوں کے آنے کا سلسلہ ایسے رہا جب باری آئے سبحان اللہ تو کہو نہیں بھئی زور سے اور بلند آواز سے جب باری آئی نہ حضور کی پہلے کوئی نبی کوئی اس علاقے کا کوئی اس علاقے کا کوئی اس قوم کا کوئی اس برادری کا کوئی اس خطے کا کوئی اس خطے کا کوئی یہاں کا کوئی وہاں کا کوئی ادھر کا کوئی ادھر کا جب باری آئی نہ حضور کی میرے اللہ نے ساری کائنات کو ون یونٹ بنا دیا اور اعلان کر دیا اعلان کر دیا کہ اب خدای میری ہوگی مصطفی تیری ہوگی جو رب کا شریک بنائے ملکے قہدو مسلمان وہ بھی جو رب کا کسی کو شریک بنائے ملکے قہدو مسلمان وہ بھی حضور سرور کائنات کے بعد اگر کوئی کسی کو نبی بنائے تو ملکے قہدو مسلمان وہ بھی جو رب سے بولو مسلمان وہ بھی میرے بھائیو اسلام کی چودہ سو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے لمبی گفتگو نہیں کرنی اب میں بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں دیکھئے نبوت کا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے مسلمان قذاب نے جوٹھی نبوت کا دعویٰ کیا پھر دیکھتے ہیں کہ ایران میں ایک شخص بہاولہ نے جوٹھی نبوت کا دعویٰ کیا پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہمارے اس خطے یعنی متحدہ ہندوستان میں پاکستان بننے سے پہلے تقسیم سے پہلے انگریز کے زمانے میں ایک شخص نے قادیان کی بسنی کے اندر جوٹھی نبوت کا دعویٰ کیا بھائیو ذرابات کو سمجھو جو میں ارض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ حضور آخری نبی ہے آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ حضور آخری نبی ہے یہ کہیں گے تو زنگ اترے گا رنگ چڑھے گا نہ ہنگ لگے گی نہ پھٹکڑی رنگ بھی چوکا بھائیو ذرا توجہ کریں اسے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں آپ کو زحمت دینا مطلوب نہیں بولیں گے تو مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا مل کے کہہ دو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں حضور کے بعد بولو حضور کے بعد میرے بھائیو ذرا توجہ کریں میں گزارے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں بھائیو ذرا توجہ کریں اگر حضور آخری نبی ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آخری دین ہے حضور آخری نبی ہیں تو پھر آپ کی شریعت آخری شریعت ہے حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو آپ کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری آسمانی کتاب ہے شریفو حضور آخری نبی ہیں تو آپ اور میں یہ جو حضور کی امت ہے یہ آخری امت ہے اس لئے حضور نے فرمایا لوگو لا نبی آبادی ولا امت آبادا قوم کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں تمہارے بعد امت کوئی نہیں نبیوں میں سے میں آخری ہوں امتوں میں سے تم آخری ہو شریفو سنو حضور علیہ السلام نے علماء کرام بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں رحمتِ عالم نے ارشاد فرمایا ابنِ ماجہ کی روایت ہے حضور فرماتے ہیں کہ لوگو آنا حضوكم من الانبیاء وانتم حضی من الامام حضور فرماتے ہیں لوگو امتوں میں سے تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا شریفو میرا وعد ختم ہوا اب تو آپ نے میرے سوالوں کا جواب دینا ہے تاکہ میری بات پوری ہو جائے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں دیکھیں اللہ رب العزت نے میرا اللہ اس بات پر قادر تھا کہ آپ کو مجھے سیرے سے پیدا نہ کرتا اللہ اس پر بھی قادر تھا کہ آپ کو مجھے اگر پیدا کرتا بجائے انسان کے کوئی اور مخلوق بنا دیتا اللہ اس پر بھی قادر تھا شریفو اس کریم کے کرم کو دیکھو کہ آپ کو مجھے پیدا بھی کیا انسان بھی بنایا دنیا کے اندر کروڑوں انسان ہیں پر ان کے پاس ایمان نہیں اللہ نے آپ کو سبحان اللہ تو کہو اللہ نے آپ کو مجھے پیدا بھی کیا انسان بھی بنایا ایمان بھی دیا سنو اللہ پیدا بھی کرتے انسان بھی بناتے ایمان بھی دیتے اس پر بھی تو قادر تھے کہ آپ کو مجھے آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کر دیا ہوتا نو علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کر دیا ہوتا شیز کے زمانے میں پیدا کر دیا ہوتا داود و یوسف کے زمانے میں بھائیوں سمجھو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کریم کے کرم کو دیکھو اللہ نے پیدا بھی کیا انسان بھی بنایا ایمان بھی دیا ایمان بھی دیا محمد عربی جیسا نبی بھی دیا اب سمجھے اب سمجھے بھی ہو کہ میں نے کیا کہا سمجھے بھی ہو کہ میں نے کیا کہا کہ اللہ نے حضور جیسا نبی دیا سمجھے بھی ہو اس کا معنی کیا ہے برادران اسلام میں جب کہتا ہوں کہ حضور جیسا نبی تو اس کا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ محمد عربی وہ در نایاب ہیں وہ گوھر نایاب کہ میرے رب کے خزانے میں بھی حضور کی مثال کوئی نہیں اے شریفو مثال تو تب ہوتی کہ اللہ رب العزت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی اور کو بناتے میرے اللہ نے تو حضور کے جیسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں پھر مثال کہاں سے پیدا ہوتی میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں حضور سرور کائنات ایسا گوھر نایاب در نایاب کہ میرے رب کے خزانے میں بھی حضور کی مثال کوئی نہیں اب تو میری پرہ پنچائت ہو میں آپ حضورات کا خادم اور رضاکار بھائیوں میں آپ حضورات سے پوچھتا ہوں جنہی اللہ حضور جیسا نبی دے دیں کوئے سمجھے بھی ہو جنہی اللہ حضور علیہ السلام جیسا آپ کو مجھے اللہ حضور علیہ السلام جیسا نبی دے دیں تو حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت ہے اہستہ بولتے ہو وہ کہتے ہیں ناداں گر گئے سیدھے میں جب وقت قیام آیا تمہارے بولنے کا وقت آیا تم نے چپ سادلی بھائیوں یہ بولنے کا وقت ہے میں آپ سے دیکھیں حضور کون میرے ماں باپ قربان فرمایا خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگو کل قیامت کے دن میدان مہاشر میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک کی ساری خلقِ خدا جمع ہوگی ہر نبی کے پاس جھنڈا ہوگا اس کی امت اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر حساب کتاب پیش کرے گی حضور فرماتے ہیں لوگو تمام جھنڈوں میں بلند و بالا جھنڈا محمد عربی کا جھنڈا ہوگا میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں میں گزارت کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک کی پوری جتنی انسانیت ہے مسلم غیر مسلم کی تمیز کے بغیر تمام تر انسانیت وہ میدانِ مہاشر کے اندر جمع ہوگی ان کی صفیں بنیں گی اتنی لمبی صف اتنی لمبی صف اتنی لمبی صف کہ پوری انسانیت ایک سو بیس صفوں میں آ جائے گی حضور فرماتے ہیں لوگو وہ جو ایک ایک سو بیس صفیں پوری انسانیت کی بنیں گی ان صفوں میں اکیلے حضور کی امت کی اسی صفیں ہوں گی میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتے میرے ماں باپ قربان میرا روح و جسم میری آلہ اولاد قربان مسئلہ سمجھ کے جائے میں یہی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت بولو بولو کسی اور نبوت کی ضرورت میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور نبوت کی ضرورت بولو نہیں زور سے دیکھیں ایک حدیث شریف میں آتا ہے من عاملہ سنتی اندہ فساد امتی آپ نے ارشاد فرمایا لوگو جس وقت میری امت کے اندر کوئی فساد کھڑا ہو جائے اس وقت اگر کوئی آدمی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے سو شہیدوں کا ثواب دے گا خادیانی طبقے نے حضور علیہ السلام کی امت میں ختم نبوت کے مسئلے پر فتنہ پیدا کیا اس فتنے کے زمانے میں حضور کی کولی سنت ہے لا نبی آبادی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں جو اس سنت کو زندہ کرے گا کوئی بیعید نہیں کہ اللہ اسے دی سو شہیدوں کا ثواب دے دے آپ میرے ساتھ سارے مل کے کہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں حضور کے بعد بولو بھائیو پوری طواہ ہمارے حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری تھے رحمت اللہ علیہ انہوں نے افریقہ جانا تھا مولانا ڈاکٹر عبدالزاق صاحب ان کے شاگر تھے بعد میں وفاق کے بھی صدر بنے مجلس کے بھی بن نوری ٹون کے محتمم تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے تو حضرت بن نوری نے تلاوت شروع کر دی پانک چھے گھنٹے مسلسل تلاوت کرتے رہے تلاوت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے قرآن مجید بند کر کے بیگ میں رکھا جیب میں ہاتھ ڈالا تصویح نکالی پڑھنی شروع کر دی ڈاکٹر عبدالزاق صاحب نے کہا کہ حضرت تیاری کرتے ہوئے گھر میں گھنٹا ڈیرھ گھنٹا لگا گھر سے ائرپورٹ آتے ہوئے گھنٹا لگا ایک گھنٹا ایمیگریشن پر کپ گیا کچھ انتظار بھی کرنا پڑا اب آٹھ دس نو گھنٹے کی فلیٹ ہے تو وہاں پر گئے دوست ملنے والے ہوں گے ایمیگریشن کرانا ہوگا سامان باہر لے جانا وہاں پہنچے تو ان کی نماز کھڑی ہوگی نماز کے بعد آپ کا بیان بھی ہے بیان کے بعد وہ مجلس بھی لگ جائے گی اس کے بعد کھانا ہے تو یہ مسلسل پندرہ بیس گھنٹے کا آپ کا جگراتہ ہو جائے گا سارے جہاز والے سوئے ہوئے ہیں آپ بھی سو جائیں تو حضرت اس طرح کر کے تسبیح پڑھ رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب کو کہا حضرت بن نوری نے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے حضرت نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اب دروش شریف پڑھ رہا ہوں جہاں جہاں سے یہ جہاز جائے گا اس تلاوت اور دروش شریف کے صدقے میں کل قیامت کے دن ایک ایک چیز میرے ایمان کی گواہی دے گی میں تو کائنات کو اپنے ایمان کا گواہ بنا رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کے بولے سواب ہوگا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں یہ درو دیوار یہ کوچہ و بازار کل قیامت کے دن آپ کے میرے ایمان کی گواہی دیں گے مل کے زور سے کہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں یہی معنی ہے اس کا یہی میں نے آج کی مجلس میں سمجھانا تھا اب مجھے دو منٹ دے دیں میں آخری بات ارض کروں اور آپ سے اجازت دلوں کہ ہمارے اس خطے میں انگریز کے کہنے پر ملعون قادیان نے جوٹھی نبوت کا دعویٰ کیا آج سے تقریباً انچار سال پہلے آپ حضرات کے پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانی جماعت کا چیف گروہ مرزا ناصر جس وقت پیش ہوا تو اس سے سوال کیا گیا کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ میں نبی ہوں تو کیا حضور کے بعد آپ اس کو نبی مانتے ہیں اس سے پوچھا گیا کہ تم اس کو مانتے ہو اس نے کہا جی ہاں میں اسے نبی مانتا ہوں انہوں نے کہا کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں مسلمانوں میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں ساری کائنات ایک طرف آمنہ کا لال ایک طرف ساری کائنات آمنہ کا لال ساری کائنات مل کر حضور کی شان کا مقابلہ جو کہتے ہیں نہیں کر سکتی جن کا عقیدہ ہے اور سبھی کا عقیدہ ہے تو پھر سارے بولو پوری توانائی کے ساتھ بولو کہ ساری کائنات مل کر حضور کی شان کا مقابلہ اس ملعون قادیان نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں اور ساتھ میں یہ کہا کہ آسمانوں سے کئی تخت اترے پر سب سے اوپر تیرا تخت بچھایا گیا یعنی حضور کے تخت سے بھی اوپر دوسری جگہ اس ملعون نے لکھا کہ حضور کے موجزے تین ہزار تھے میرے موجزے تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں وہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کہے حضور علیہ السلام سے اپنے آپ کو افضل و عالی کہے اب فتوہ میرا نہیں چلے گا آپ دوستوں کا چلے گا جو شخص معاذ اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کہے آپ حضرات فتوہ دیں کہ یہ مسلمان ہے یا کافر کافر ہے جو اور سے بولو کافر ہے اب جب اس نے اسمبلی میں کہا کہ ہاں مرزے نے یہ لکھا ہے ہم اس کو یہی مانتے ہیں تو اسمبلی کے ممران نے کہا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ کافر ہیں تو آپ کا کیا عقیدہ ہے اس بدنصیب نے کہا مرزا ناصر نے کہ ہاں ساری دنیا کے مسلمان چاہے حضور کو کرور دفعہ مانتے ہوں اگر وہ مرزا کو نہیں مانتے تو وہ مسلمان نہیں گویا حضور کو ماننا حضور کو ماننے سے اب کوئی آدمی مسلمان قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ اب حضور کو ماننے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مرزا قادیانی کو ساتھ نہ مانے اب حضور کے ماننے سے جنت نہیں ملے گی اسلام نہیں ملے گا مرزا قادیانی کو ماننے سے ملے گا جن کا یہ عقیدہ ہو آپ بتائیں کہ یہ مسلمان ہیں یا کافر کافر ہیں اب جب اسمبلی کے ممران کے سامنے اس نے کہا کہ جو مرزا کو نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں تو اسمبلی کے ممران نے کہا کہ یہ جو پوری ہماری اسمبلی بیٹھی ہے ہم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہو تو آپ کا ہمارے متعلق کیا خیال ہے اس بدنصیب نے کہا کہ اگر آپ حضور کو مرزا قادیانی کو نہیں مانتے تو آپ بھی میرے نزدیک مسلمان نہیں اب اسمبلی کے آنکھیں کھلیں کہ ہمیں تو کہا گیا کہ قادیانی ایسے ہیں ایسے اب قادیانیوں کی حقیقت یہ نکلی کہ وہ تو مرزے کے ماننے والوں کے علاوہ ساری کائنات کے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں تو آخر میں چل کر بڑی تفصیلات ہیں پانچ جلدوں کے اندر ساری وہ اسمبلی کی کاروائی سرکاری سطح پر چھپ چکی مجلس ختم نبوت نے بھی اسے ری پرنٹ کیا اب میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اسمبلی نے فیصلہ دیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں آپ بھی مل کے کہہ دیں مسلمان نہیں جور سے بھائی مرزا قادیانی ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں دعوان نبوتِ بعد نبینا کفرن بالاجماع کہ حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کافر ہے مرزے نے اپنے آپ کو نبی کہا امت نے کہا کہ مرزا اور اس کے ماننے والے کون کون آج سے پچاس سال یہ پہلے یہ قانون بنا میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ پورے پچاس سال قادیانی جماعت نے مل کر زور لگایا مشرق سے لے کر مغرب تک روح زمین کے کافر مملکتوں کے کافر سربراہوں کے پاؤں پہ قادیانیوں نے ناک رگڑی پیشانی زخمی کرائی ان کے طلبوں کو اپنی زبانوں کے ساتھ چاٹا انہیں امادہ کیا کہ پاکستان گورنمنٹ کو مجبور کرے کہ وہ آئین سے قادیانیوں کے مطلق ترمیم کو اڑا دے ایک آتھ دن کی بات نہیں پچاس انصاف کرو ایک آتھ دن کی بات نہیں پچاس سال کی لڑائی ہے ایک کافر ملک نہیں روح زمین کے کافر ملکوں نے مل کر کوشش کی کہ کسی طرح یہ آئین سے ترمیم ختم ہو جائے لوگوں گھروں کو جاؤ تو یہ خوشی کا پیغام پلے باندھ کے لے جاؤ کہ روح زمین کے کفر کی مل کر کفر نے مل کر ٹل لگایا کہ پاکستان کے آئین سے یہ ختم نبوت کی ترمیم ختم کر دی جائے پچاس سال ہو گئے اللہ کے فضل سے قانون ختم کرنا تو رہا در کنار آج تک کوئی ماں کا لال اس کی زیر زبر کو بھی نہیں بدل سکا اور انشاءاللہ نہیں بدل سکے گا آپ بھی کہہ دو ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے زور سے کہہ دو نہیں بدل سکے گا انشاءاللہ اور اگر کسی ماں کے لال کو خیال ہے تو وہ کبھی نہ بھولے اس بات کو کہ اس قانون کو ختم کرنے والوں کو میرا اللہ ختم کر دے گا یہ نہیں ختم ہوگا انشاءاللہ میرے بھائیوں مل کے کہو حضور آخری نبی ہے جو اور سے بولو حضور آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آپ کے بعد اور کوئی امت نہیں آپ کی کتاب قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نہیں اور اس کے بعد میرا اور کوئی خطاب نہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ